ہیلو فرنس ساغت ہے آپ کا اس یوٹیوب چینل جے کے سٹیڈی مٹیریل میں آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو فارمل اور انفارمل لیٹرز کے بارے میں بتاؤں گا فارمل لیٹر لکھنی کس کو پڑتی ہے انفارمل لیٹرز کس کو لکھنی پڑتی ہے اور ان کا پیٹرن کیسا رہتا ہے تو اس ویڈیو کو ان تک دیکھنا تاکہ آپ کی سبھی پرابلم سبھی کینفیجن کلیر ہوں اور پیراغراف رائٹنگ کے بارے میں آر ایڈی میں نے ویڈیو بنایا ہے اس کی لنک میں نے دسکرپشن میں رکھی ہے اس کا پورا پیٹرن میں نے اس میں دکھایا ہوا ہے تو اس ویڈیو کو ان تک دیکھنا اس کے بعد پیراغراف رائٹنگ بھی دیکھنا آپ کے لئے ایزی رہے گا اگر آپ اس چینل پر پہلی بار آئے ہیں اس کو سبسکرائب کریں کیونکہ ہر امپورٹن ویڈیو آپ کو اسی چینل پر ملتا رہے گا تو سٹارٹ کرتا ہوں میں آپ کو یہاں پر فارمل اور انفارمل لیٹرز کے بارے میں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو فارمل لیٹرز کا دکھاؤں فارمل لیٹر لکھنی کس کو پڑتی ہے ایک تو کوئی بھی افیشل کام ہو آپ کا افیشل وقت پرنسپل، کمیشنر، ہائر اتھارٹی، اڈیٹر ان چیف، پولیس کوئی بھی آپ کو افیشل اور ہائر اتھارٹی کا کام ہو آپ کو کوسٹن پیپر پر کوئی بھی یہاں پر ایسا لکھا ہو کہ آپ کو افیشل وقت کوئی ہے پرنسپل کے نام پر لکھنی ہے کمیشنر کے نام پر کوئی بھی ہائر اتھارٹی ہے اڈیٹر ان چیف ہے، پولیس ہے کوئی بھی آپ کو افیشل کام کے بارے میں آپ کو اگر کوسٹن پیپر پر لکھا ہے اس کا مطلب وہ فارمل لیٹرز ہے یہاں پر سیکنڈ ہے ان فارمل لیٹرز اب ان فارمل لیٹرز جب بھی آپ کے کوسٹن پیپر پر لکھا ہوگا یہ لیٹر فرنڈ کو لکھنی ہے یہ اپنے ریلیٹیوز کو لکھنی ہے ریلیٹیوز میں سب ہی آ جاتے ہیں چاہے وہ بھائی ہو، باپ ہو، ماں ہو، بیٹا ہو، بیٹی ہو کوئی بھی ہو، انکل ہو تو سب میں آ جاتے ہیں ریلیٹیوز تو یہ بنتی ہے ان فارمل لیٹرز اب یہ آپ کو سمجھ آگی ہوگی فارمل لیٹرز کس کو لکھتے ہیں اور ان فارمل لیٹر کس کو لکھتے ہیں لیٹر میں جو ہوتی ہیں دو چیزیں ایک سمجھنی پڑتی ہے جب آپ کو کوسٹن ہوگا یہ لکھنی کس کو ہے سیکنڈ آپ کو سمجھنی پڑتی ہے یہ لکھنی کس بارے میں ہے یہ دو چیزیں آپ کو سمجھنی ہیں تو اب میں آپ کو بتاؤں گا پیٹر انیس کا سب سے پہلے فارمل لیٹر کا فارمل لیٹر آپ کو سمجھا گی لکھنی کس کو ہے جب بھی آپ کو کوسٹن پیپر ہوگا اوفیشل وارک پرنسپل کمیشنر خائر تھا پولیس کوئی بھی اوفیشل کام ہوگا آپ کو سمجھا جائے گی یہ فارمل ہے تو یہاں پر آپ کو پھر فارمل کا پیٹرن کیسا ہوگا تو میں آپ کو یہاں پر بتاتا ہوں پہلے فارمل لیٹر کا پیٹرن تو اس میں آپ کو کیا لکھنا ہے اپنے لیفٹ سائٹ لیفٹ سائٹ چیز کرنا ہے اس میں آپ کو سب سے پہلے سنڈر ایڈرس لکھنا ہے کم سے کم زیادہ زیادہ تین لائنز تین لائنز سے اوپر آپ کو نہیں لکھنا جو آپ کا سنڈر ایڈرس سنڈر ایڈرس مطلب جہاں آپ رہتے ہو خود جو لیٹر بھیجتا ہے اس کو بولتے ہیں سنڈر ایڈرس اگر آپ کو کوسٹن پیپر پر کوسٹن ایسا ہو کہ آپ موکیش ہو لیٹر آپ سری نگر سے بھیج رہے ہو اس کا مطلب ہے سنڈر ایڈرس اس میں لکھا ہوا ہے کوسٹن میں تو آپ وہی ایڈرس لکھنا اگر وہاں پر نہیں لکھا ہے کہ آپ کون ہو تو آپ کو ڈریکٹ اپنا کوئی بھی ایڈرس لکھنا ہے کیونکہ یہ سنڈر ایڈرس ہوتا ہے پار اگزمپل میں نے ایسا لکھا سیکٹر ٹویل نیر جینڈ کے بینگ سرنگر ون نائن زیر نگر ون نائن زیر نگر ون نائن تو یہاں پر یہ تین لائن میں ہوا سنڈر ایڈرس اس کے بعد آپ کو لکھنی پڑتی ہے ڈیٹ ڈیٹ کا پیٹرن کچھ اس طریقے سے ہے 9 دسمبر 2020 اس طریقے سے آپ بلکل نہیں لکھ سکتے 9 12 2020 یہ تھوڑا آڑ لگ رہتا ہے لیٹر میں لیٹر میں ایسا نہیں لکھنا پڑتا جیسے میں نے دکھایا ویسا لکھنا پڑتا ہے تو اس کے بعد آپ کو ریسیور کا ایڈرس جس کو آپ بھیج رہے ہو اگر آپ کو کوشن ہے کہ آپ دلی پبلک سکول کے پرنسپل کو لیٹر لکھنی ہے تو آپ کو بھی لکھنا ہے اسی کا ایڈرس جو آپ کو کوشن پر یہ کوشن پر آرڈی ہوتا ہے لیٹر کی کوشن پر کہ آپ کس کو لکھو گے اگر لکھا ہے پرنسپل کو لکھ رہے ہو تو آپ لکھو گے دلی پبلک سکول سری نگر صرف تین لائنز میں اگر وہ آم پر ہے کسی ایڈیٹر کو لکھ رہے ہو کون سی ایڈیٹر کو آپ پر جیسے ایڈیٹر کو گریٹر کشمیر کی ایڈیٹر کو لکھ رہے ہو آپ کیا لکھو گے پہلے سبجیکٹ آیا کرتا تھا اس کے بعد ڈیئر سر اب تھوڑی چینجنگ ہے پہلے ڈیئر سر اس کے بعد سبجیکٹ پہلے آپ کوئی بھی لیٹر اٹھا کے دیکھو وہاں پر لکھاؤ گا ریسیور ایڈرس کے بعد سبجیکٹ اس کے بعد ڈیئر ایڈرس اگر اب چینج آئی ہے اب پہلے ڈیئر ایڈرس ڈیئر سر لکھنا ہے اس کے بعد سبجیکٹ اب سبجیکٹ بھی وہاں پر منشن ہوگا فار ایزمپل آپ دلی پبلک سکول کے پرنسپل کو لکھ رہے ہو کوئی پروگرام آپ کو کرنا ہے کوئی پروگرام وہاں پر آپ اس کے سکول میں کرنا ہے فار ایزمپل آپ اے ریپلیشن پر لکھ رہے ہو تو آپ کو سبجیکٹ صرف چار سے چھے وڈ لکھنے اس سے زیادہ نہیں وہی آپ کو اس میں لکھنا ہے کہ ہم کوئی یہاں پر کیا کر رہے ہیں پروگرام ہمیں کرنا ہے اب یہاں تک صرف اس طریقے سے لکھتے ہوئے آپ کو یہاں پر یہ چو چیزیں سینڈر ایڈرس ڈیٹ اور ریسیور ایڈرس آپ کو ہاف مارک صرف اس ہی پر مل جائیں گے سبجیکٹ تک ہاف مارک سے زیادہ مارک آپ کو یہی پر مل جائیں گے جب آپ کا پیٹرنس سیم بیسٹ ہوگا اس کے بعد آپ کو کیا لکھنا ہے تو جو ہوتی ہے فارمر لیٹر پہلے آپ کو مطلب سبجیکٹ کے بعد کیا لکھنا ہے ویڈیو رسپیکٹ انٹرڈکشن دینی ہے کہ آپ ہو کون اپنے بارے میں تھوڑا لکھنا ہے اس کو رسپیکٹ سے اپنے بارے میں تھوڑا بولنا ہے اس کے بعد بارڈی آپ کو وہاں پر کرنا کیا فارزمپل آپ کو وہاں پر کوئی پروگرام کرنا ہے آپ اس سکول میں تو آپ وہاں پر بارڈی میں وہی لکھو گے کہ ہم اس سکول میں پروگرام کرنا ہے جو آپ کو کوسٹن میں ہوگا وہی لکھنا ہے کنکلوجن آپ کو لکھنا ہے اس کو لاسٹ پہ تھنکیو دا کرنا ہے پھر آپ کو وہاں پر نیچے دوبارہ لیفٹ سائیڈ میں یو آپ فیتفولی اے بی سی ڈی اپنا نام وغیرہ یہ آجاتا ہے فارمر لیٹر کا پیٹرن بلکل ایزی ہے تو اس کا پیڈیا فائل بھی میں آپ کو پروائیڈ کروں گا جو آپ کے لئے بیسٹ رہے گا آپ اس کو دیکھ کر اور یہاں پر آپ اور ایکسٹرا تھوڑی یہاں پر اس پر حیل مدد کرنا تھوڑا کرنا ہوم وغیرہ کرنا تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے فٹ بیٹھے صرف پیٹرن کے جو اوپر تک آپ پیٹرن میں لکھو گی نا سینڈر ایڈرس دیٹ اور ریسیور ایڈرس یہاں تک آپ کو ہاف مارکس ملیں گے تو اب میں آپ کو دکھاتا ہوں ان فارمل لیٹر جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا ان فارمل لیٹر ہوتی کس کو ہے پرینڈز اور ریلیٹیوز کو اب آپ کو جو ان فارمل لیٹر ہے وہ لکھنی پڑتی ہے پرینڈز اور ریلیٹیوز کو کوئی بھی لیٹر آپ کے کوسٹن پیپر پر ہے فریرنڈز کو لکھنی ہے کسی ریلیٹیوز کو لکھنی ہے چاہے وہ آپ کا پیرنٹس ہو آپ کے بھائی ہو بہین ہو بیٹا ہو بیٹی ہو کسی کو بھی آپ کو لیٹر لکھنی ہے اس کا مطلب ہے وہ informal لیٹر ہے تو آپ کو informal لیٹر کا پیٹرن چیز کرنا ہے تو اس کا پیٹرن کچھ اس طریقے سے ہے for example لیٹر آپ کو باپ کو لکھنی ہے letter to your father سب سے پہلے سینڈر ایڈرس for example آپ کہیں ممبئی میں پڑھ رہے ہیں study کر رہے ہیں تو وہاں کا آپ کو تھوڑا ایڈرس لکھنا ہے one to one sector hostel یا نیر ائرپورٹ ممبئی یہ آپ کا ہو جائے گا سینڈر ایڈرس صرف تین لائن اس کے بعد جو زیادہ ضروری ہے وہ ہے date آپ کس date کو لکھ رہے ہیں آپ کو وہاں پر question میں دیا اپنے باپ کو letter لکھنی ہے اپنے father کو letter لکھنی ہے چاہے وہ بھائی ہو بہن ہو کوئی بھی ہو کسی کو بھی لکھنی ہے address سے date سے ساتھ میں اگر آپ کا باپ ہے dear father بھائی ہے dear brother بہن ہے dear sister بیٹا ہے dear son اگر آپ لڑکی ہے بیٹی ہے dear daughter تو صرف یہاں اس طریقے سے patern کا آپ کو half marks مل جائیں گے اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے سب سے پہلے کچھ line میں اس میں آپ کو introduction وغیرہ نہیں لکھنی پڑتی کیونکہ ان کو پتا ہے ہمارا بیٹا جب آپ ہو رہے ہو dear father تو بھائی اب اس کو نہیں بولنا میں آپ کا وہ بیٹا بہ رہا ہوں یہ وہ ایسا letter میں نہیں لکھنا introduction نہیں لینی ہے شروعات میں جو former letter ہوتی ہے اس میں تھوڑا کیئر ہوتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں گا آپ بھی ٹھیک ہوں گے ایسا کچھ لکھنا ہے اس کے بعد آپ کو second paragraph میں body لکھنی ہے for example آپ کو schools کے لیے fees چاہیے آپ کو books چاہیے جو چیز چاہیے ہونا وہ آپ کو body لکھنی ہے کیونکہ letter میں ہوتی ہے ایک ہوتا ہے کس کو وہ اوپر پتا چلتا ہمیں کس کے لیے لکھنی ہے formal ہے informal ہے لکھنی کس کو ہے second بات آپ کس لیے body میں آ جاتا ہے آپ کس لیے لکھ رہے ہیں اس کے بعد آپ کو conclusion میں سلام وغیرہ باڈی کے بعد آپ کو سلام وغیرہ لکھو گے آپ اس کے بعد end میں کیا لکھنا ہے you are loving son اگر بیٹے ہو اگر برائی ہو you are loving brother اگر daughter you are loving daughter اگر sister you are loving sister اگر friend you are loving friend تو اس کے بعد اپنا نام لکھ کے یہ آپ کا ہو جائے گا informal letter کا پیٹر تو یہ آپ کے لیے easy ہے تو آپ نے پیٹران سیکھ لیا ہوگا تو یہ آپ کے لیے بہت ہی easy ہے یہ پورا پیڈیا فائل میں آپ کو provide کروں گا اس کو دیکھ کر آپ اپنے اور جو بھی آپ کو model paper پر ہوں گے کہیں previous question paper پر جو بھی letters بغیرہ ہوں گی اس کو دیکھنا اس کو اچھے طریقے سے prepare کرنا اور next ویڈیو میں اور لاؤں گا آپ کے لیے جو آپ کے writing skill میں بہت important ہے بہت جل تو اس ویڈیو کو باقی friends تک زیادہ سے زیادہ share کرنا تاکہ سب کی help ہو سکے اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے thank you so much موسیقی